نحمد و نسلی علی رسول کریم بسم اللہ الرحمن الرحیم حضیث علیہ السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم سبق نمبر چھے اور حصہ نسر کا سبق نمبر چار اردو عدب میں عید الفطر کے مصنف کا تعارف پڑیں گے سبق کا نام ہے اردو عدب میں عید الفطر اور اس کے مصنف ہیں ڈاکٹر وحید قریشی ان کا تعارف پڑیں گے دیکھیں ڈاکٹر وحید قریشی میاں والی میں 1925 میں پیدا ہوئے اصل نام عبدالوحید تھا والد محمد لطیف قریشی محکمہ پولیس میں ملازم تھے ان کا تبادلہ ہوتا رہتا تھا اس لئے ڈاکٹر صاحب کی سکول کی تعلیم مختلف شہروں میں ہوئی 1944 یعنی 1944 میں گورنمنٹ کالج لاہور سے بی اے آنرز اور 1946 یعنی 1946 میں اورینٹل کالج لاہور سے ایم اے فارسی کیا بعد ازاں پنجاب یونیورسٹی سے ایم اے تاریخ پی ایچ ڈی فارسی اور ڈیلٹ اردو کی ڈگریاں بھی حاصل کی 1951 یعنی 1951 میں انہوں نے اسلامیہ کالج گجرہوانا میں تاریخ کے لیکچرار کی حیثیہ سے ملازمت کا آغاز کیا اسلامیہ کالج لاہور میں تاریخ اور فارسی اور پنجاب یونیورسٹی اورینٹل کالج لاہور میں اردو کے استاد رہے پنجاب یونیورسٹی میں مختلف مناسب صدر شعبہ اردو پرنسپل اورینٹل کالج لاہور ڈین کلیہ غلوم شرقیہ اور اسلامیہ پر بھی فائز رہے 1983 سے 1987 تک مقتدرہ قومی زبان اسلام آباد کے صدر نشین رہے مقتدرہ سے مراد معزز یعنی ہماری جو قومی زبان معزز قومی زبان ہے اس کے صدر نشین یعنی چیئرمین رہے مختلف وقت میں بطور اعزازی محتمی بزم اقبال لاہور نازم اقبال اکادمی پاکستان اور محتمی مغربی پاکستان اردو اکیڈمی لاہور خدمات انجام دی یعنی ان ان عہدوں پر انہوں نے خدمات انجام دی ہیں کہ مختلف وقت میں بطور اعزازی محتمی بزم اقبال لاہور بزم اقبال لاہور کے سیکرٹری رہے اعزاز کے طور پر اور پھر اقبال اکادمی پاکستان یہ اردو کا اردو کے حوالے سے یہ ایک ادارہ ہے اس کے یہ نازم بھی رہے اور مغربی پاکستان اردو اکیڈمی لاہور کے محتمی بھی رہے جس طرح پرنسپل ہوتا ہے اسی طرح انتظام سنبھالنے والے کو اردو اور عربی کے اعتبار سے محتمی کہا جاتا ہے انگلیش میں پرنسپل کہتے ہیں اور اردو میں محتمی کہتے ہیں ڈاکٹر وحید قریشی اردو اور فارسی زبان و عدب کے ایک اہم محقق اور نقاد تھے محقق تحقیق کرنے والا نقاد تنقید کرنے والا ان کا زیادہ تر سرمایہ عدب تنقیدی کتب پر مشتمل ہے اگرچہ وہ اردو اور فارسی میں شیر بھی کہتے تھے لیکن ان کی بنیادی حیثیت محقق اور نقاد کی ہے ان کے علمی عدبی کارناموں پر حکومت پاکستان نے انہیں تمغا برائے حسن کارکردگی اور صدارتی اقبال ایوارڈ عطا کیا ان کی تسانیم میں اساسیات اقبال نظر غالب کلاسی کی عدب کا تحقیقی مطالع اقبال اور پاکستانی قومیت مطالعہ عدبیات فارسی پاکستان کی نظریاتی بنیادیں مقالات تحقیق تنقیدی مطالع اردو نصر کے میلانات مطالعہ حالی اور میر حسن اور ان کا زمانہ یہ ایک ہی کتاب ہے میر حسن اور ان کا زمانہ شامل ہیں اور ان کا سن وفات دو ہزار نو ٹو تھوزنڈ نائن میں ان کی وفات ہوئی تو عزیز طلبہ آپ نے ڈاکٹر وحید قریشی کا مکمل تعارف یاد کر لینا ہے اس میں سب سے اہم جو ہے یہ پیراغراف یہ مکمل کا مکمل پیراغراف جو ہے یہ اہم ہے اور ان کی تسانیم کا پیراغراف یہ اہم ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ